اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کی کہ انہیں امریکہ نے کیوں شہید کیا اور پھر اس چیز کا بھی جیزہ لیں گے کہ کیا کوئی تھرڈ ورڈ وارنی کی تیسری عالمی جنگ کے چھڑنے کا خطرہ ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے سب سے پہلے جنرل قاسم سلمانی جو کہ ایران کے ایک بہت سینئر جنرل تھے ان کی جو پاسداران انقلاب ہے ان کے القدس فورس کے سربراہ تھے اور القدس فورس ایران کی سربراہ کی ہے جیسے آپ یہ سمجھے گے پاکستان میں آئی ایس آئی ہے یعنی کہ ایران کے جتنے بھی انٹرنیشنل افیرز ہیں ملٹری کے حوالے سے اور ایران کا جتنے بھی سٹیٹیجی کے مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے ان کی نگرانی کے لیے جو فوج کا حصہ ہے وہ جنرل قاسم سلمانی کے نگرانی میں تھا اور پوری دنیا کا مذکم اس بات کے اوپر تو بہرحال متفق ہے کہ آج اگر مشرق عصدہ میں دہشتگردی نہیں ہے اور اگر میں مشرق عصدہ سے القائدہ کا خاتمہ کیا گیا یا آئی سیس کا خاتمہ کیا گیا یا آئی ایس آئی ایل کا خاتمہ کیا گیا اور عراق کا اکثر حصہ جو ہے آپ کو علم ہے کہ وہ القائدہ اور دائش کے قبضے میں آ گیا تھا اسی طرح سیریا میں بھی دائش کا قبضہ ہو گیا تھا تو ان دونوں جگہوں پر اور ان دونوں ممالک کو دائش کے تسلط سے عداد کروانے میں جو اہم ترین کردار تھا اور جو سٹیٹیجک پلیننگ تھی ساری کے ساری عراق سے دائش کو نکالنے اور سیریا سے دائش کے خاتمے کے لیے اس میں جنرل قاسم سلمانی کا بہت اہم کردار تھا تو اس ایک اہم موڑ پر جب آرڑی امریکہ اور ایران کے تعلقات کشیدہ تھے مختلف واقعات کی وجہ سے جو پچھلے چند ماہ میں وقوب ادیر ہو رہے تھے تو امریکہ نے جنرل قاسم سلمانی کو کیوں شہید کیا ایک ڈران حملے کے ذریعے تو کیا یہ کسی تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہے تو میرا جو اپنا اپینین ہے یا میری جو انیلیسس ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا یا پیور جو امریکہ کی ڈومسٹک پولیٹکس ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ جو پریزینٹ ٹرمپ ہیں ان کو اس وقت دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے نمبر ایک ان کو ایک امپیچمنٹ کی تحریک کا سامنا ہے اور اس امپیچمنٹ کی تحریک میں اگر جس کے کامیابی کے امکانات تو بہرحال کم ہیں لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کو جو امپیچمنٹ کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یوکرائن کے پریزیڈنٹ کو فون کیا اور اس سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی اور اپنے مخالف جو امیدوار ہے اس کے بیٹے کی کرپشن کی کچھ سٹوریز جو یوکرائن کے پاس ہیں ان کو ریویل کرنے کے لیے کہا اور اگر کہا کہ اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو ہم آپ کی ملٹری ایٹ بند کر دیں گے اور کہا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ کو بقاعدہ یونیٹی سٹیٹ کا دورہ بھی کروایا جائے گا اور آپ کے تمام معاملت بھی کی جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرم کو امپیچمنٹ کا سامنا ہے اور دوسرا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ان کی سیکنڈ الیکشن کا سال ہے اور وہ دوبارہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور الیکشن میں بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے اوباما انہوں نے جب غالباً اپریل دوہزار گیارہ میں یہ انونس کیا کہ وہ دوسری دفعہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو اس سے پورے ایک ماہ کے بعد یعنی کہ میئی دوہزار گیارہ میں ایک بہت بڑا تاریخی آپریشن کیا گیا پاکستان کی سرزمین پر اور وہاں سے اسامہ بن لادن کے ٹھکانے پر ریڈ کیا گیا اور اسامہ بن لادن کو وہاں قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو اٹھا کے لے جایا گیا وہ پورا واقعہ آپ کے نالج میں ہے اور آپ کو علم ہے کہ وہ اتنا بڑا واقعہ تھا پاکستان کی پوری قوم کو یا پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کی ایجنسیز کو اس کی خبر تک نہیں انہیں دی گئی اور بہت خفیہ انداز میں وہ پورے کا پورا آپریشن کیا گیا تو لہٰذا جو ہی پریزیڈ اوباما نے سیکنڈ الیکشن کا اعلان کیا تو ساتھ ہی واقعہ کیا اور اس کا کریڈٹ انہوں نے لیا اور یقیناً اس کا ان کو فائدہ ملا سیکنڈ الیکشن میں جب وہ دوسرا الیکشن جیت گئے اسی طرح اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ کلنٹن تھے ان کو بھی ایک ایمپیشمنٹ کی تحریک کا سامنا تھا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اور جب ان کی اسی ایمپیشمنٹ کی تحریک اور موشن آپ یہ سمجھیں کہ انہیں سامنا کرنا پڑھ رہا تھا اور اس کے پر ووٹنگ ہونے لگی تھی تو اسی وقت انہوں نے ایراک کے اوپر ایک بہت بڑی بھمبنگ کا انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا اور ایراک کے اوپر بمباری کی گئی اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اسو غالباً آپریشن ڈیزرٹ سٹروم کا نام لیا گیا اور چھے دنوں تک ایراک کے اوپر بڑی شدید شلی کی گئی تھی تو اس کی وجہ سے بھی جو ایمپیشمنٹ کا جو پروسس سا وہ رکا اس میں تاتل آیا اور پھر اس میں وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو اسٹیوشن ڈیولپ ہوئی اس کی وجہ سے وہ ایمپیشمنٹ کی تحریک ناکام ہوئی تو میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی بنیادی طور پر کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے نمبر ایک جو ایمپیشمنٹ کی تحریک سے ان کو جو سیاسی نقصان پہنچ رہا ہے اس سیاسی نقصان کا ازالہ ہو اور نمبر دو آئندہ الیکشن میں چونکہ وہ ریپبلیکن کے امیدوار ہیں ڈیموکریٹ بھی بڑی مضبوط سیاسی جماعت ہے اور ان کو بہت سارے جو آپ یہ سمجھیں کہ درمیانے جو ایک درمیان کے ووٹرز ہوتے ہیں ان کی ہمدردی آسل کرنے کے لیے ایک نیشنلزم اور ایک امریکہ کی طاقت اور امریکہ کی قوت اور امریکہ کا کوئی عظیم کارنامہ وہ کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو اچھے ووٹ ملیں اور ان کی ایک خواہش تو یہ ہے کہ افغانستان میں ہو جائے اور افغانستان سے وہ اپنی فوجیں نکالنے کا کریڈٹ لے لیں لیکن اس میں بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک آسان حدف تھا کہ انہوں نے اس طریقے سے ایک بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کیا جائے اور اس کے ذریعے مقامی سطح پر اپنے اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں وہ آسل کیے جائیں اور جب امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ایک شخص نہیں ہوتا اس کے پوچھے پوری لابد ہوتی ہیں بڑی بڑی بزنس جو ایمپائر ہوتی ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں انٹرنیشنل طاقتیں بہت سریعے سے آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل ہے ان کی بھی انہیں سپورٹ حاصل ہے تو یہ جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں کسی پریزیڈنٹ کو دوبارہ آج اتوانے کے لیے جو انٹرنیشنل ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو امریکہ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑی بڑی بزنس جو کمپنیز ہوتی ہیں ملٹی نیشنلز یہ ہوتی ہیں ان کی بھی ساتھ حمایت حاصل ہوتی ہے تو لہذا یہ ڈی سی این میرے خیال میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا ذاتی مفادات کے لیے فیصلہ تھا اور اپنے اگلے الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے فیصلہ تھا تو دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے یا کیا ایران اور امریکہ کی کوئی ایک جنگ ہونے والی ہے تو میری اپینین یہ ہے کہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہونے والی ایران کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایران کو بڑا دچکہ لگا ہے ایران کے ایک بڑے سینئر جنرل کو شہید کیا گیا ہے ایران کا وہ بہت بڑا قومی اساسہ تھے اور یقیناً ایران کو بہت نقصان ہوا ہے اور ایران میں بہت رد عمل ہے ایران میں بہت غم و غصہ بھی ہے ایران کے عوام میں بہت غمہ غصہ ہے اور ایران جیسا سٹین رکھنے والے ملک کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا حادثہ اور اتنے بڑا نقصان ہونے کے بعد وہ خموشی سے اسے برداشت کر لیتے لہذا انہوں نے بڑے جارہانہ بیان دیئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور وہ شاید کوئی چھوٹا موٹیا واقعہ کریں بھی اس طرح کا بدلہ لینے کر لیکن یہ سمجھنا کہ ایران اس مرحلے پر ایک فل فلک جنگ میں وار میں امریکہ کے خلاف جانے کی پلاننگ کر رہا ہے وہ جا سکتا ہے یا اسے افورڈ کر سکتا ہے تو ایران کے جو حکام ہیں یا ایران کی آپ یہ سمجھیں کہ جو پولیسی سازیں ان کو تمام حالات کی آگائی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ اس طرح کی فل فلک جوار کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے لہذا جو بھی وہ کو اقدام کریں گے ابھی تو اقدام نہیں ہوا لیکن جو بھی اقدام ہوگا وہ بڑا وال کلکولیٹڈ ہوگا اور اس کو اس اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ اس سے کوئی جنگ عالمی جنگ یا کم از کم ایران اور امریکہ کی بڑے پیمانے پر جنگ شروع نہ ہو ایران یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پورے کا پورا یورپ جو ہے انگلینڈ سمیت وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے نہیں کھڑا جس طرح سے وہ پہلے کھڑا ہو جاتا تھا لہذا کسی بھی ایک یورپین مرکل نے یا ایون کے انگلینڈ نے بھی امریکہ کے اس اقدام کی ہمایت نہیں کی اگرچہ انہوں نے مضمت بھی نہیں کی کی کیونکہ مضمت کرنا ان کے لیے اپنے مفادات کی وجہ سے ممکن نہیں ہے لیکن کھل کر امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو گئے جیسے ہمیشہ یورپین اور انگلینڈ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کو وہ وہ عالمی پذیرائی اور عالمی سپورٹ میسر نہیں ہے اس موقع پر تو یقینا اس کا بھی وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کچھ پریشر بیلڈ کرے گا اور کوشش کرے گا ایران کے اس ساری صورتحال سے کوئی ایسا فائدہ حاصل کیا جائے تاکہ ایران کے اوپر جو معاشی ایک قدغنیں لگائی گئی ہیں جو سنکشنٹ لگی ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں جو پبندیاں لگی ہوئی ہیں ان سے کسی طریقے سے جان چھڑائی جائے تاکہ ایران جو ہے وہ اپنی معاشی ترقی کو آگے بڑھا سکے تو یہ تو بات ہے کہ ایران کا جو بھی رسپانس ہوگا وہ کلکولیٹڈ ہوگا اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی تھرڈ وار شروع نہیں ہونے والی کوئی تیسری عالمی جنگ نہیں شروع ہونے لگی چونکہ نہ یورپ اور انگلینڈ اس وقت کسی عالمی جنگ کو شروع کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں نہ انہوں نے کوئی ایسا اندیا دیا ہے نہ باقی طاقتیں امریکہ کے ساتھ اس طرح کھڑی ہیں کہ وہ ایران کو صفحہ ایسی سے مٹانے کی پلیننگ میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں ہم جنگ میں حصہ بن جائیں جیسے پیر ایراع کے موقع پر یا افغانستان کے موقع پر امریکہ کو پوری تعاید آسل تھی تمام طاقتوں کی تو اس طرح کی اسٹیوشن اس وقت نہیں ہے لہٰذا تمام طاقتیں کوشش کریں گی کہ اسٹیوشن مزید اسکلیٹ نہ ہو اور اس کو کنٹرول کیا جائے اور ٹنشن نہ بڑے لیکن بہرحال تیسی عالمی جنگ نہیں ہوگی تیسا جو اس میں ایسپیکٹ ہے پاکستان کے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے تو پاکستان یقینا پاکستان ایک ایسی اسٹیوشن میں ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے برادر اسلامی ملک ہے اگرچہ ایران سے ہمارے تعلقات میں کمی بشی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود جیسے کہتے ہیں کہ آپ دوستوں کو تو بدل سکتے ہیں ہمساہیوں کو نہیں بدل سکتے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جو پالیسی ساتھ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں لہذا یہ جو وویلہ ڈال دیا گیا ہے کہ پاکستان کو فون کر دیا گیا ہے اور اس فون کے نتیجے میں پاکستان پھر دوبارہ لیٹ جائے گا اور پاکستان اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال ہونے کے لیے دے دے گا اور ادھر سے انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کر دے گا اور امریکہ کا اکسل نشانہ پاکستان ہے یہ جو ساری کنسپائریسی سیوریز میں ایک جمعہم پڑ جاتے ہیں تو ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہونے والی پاکستان کی جو آپ پالیسی ساتھے وہ بڑے سمجھدار ہیں انہوں نے بہت تجربہ اصل کر لیا ہے افغانوار سے لے کر درشق گردی کے خلاف جنگ اور پہلی افغانوار اور دوسری افغانوار اس سے بہت سارے سبق ہم نے اصل کر لی ہیں لہٰذا مجھے اس بات کو پورا یقین ہے کہ پاکستانی جو آپ یہ سمجھے پالیسی ساتھیں وہ کبھی بھی اس طرح کی حمایت امریکہ کے ساتھ نہیں کریں گے جس طرح کی حمایت جنرل مشرف کے دور میں کی گئی تھی اس وقت کا تقاضی ڈیفرنٹ تھا اس وقت تقاضی ڈیفرنٹ تھے اس وقت میں حملہ ہو گیا تھا امریکہ کے ہارٹ کے اوپر ایک طرح کا ان کے دل کے اوپر وار کیا گیا تھا اور پوری دنیا ایک طرح کی پاگل ہو گئی ہوئی تھی اور جو طالبان تھے یا جو اسامہ بن لادن تھا ان کا بھی جو کوئی کردار تھا یا ان کے بھی جو جو صورتحال تھی وہ بہت آئیڈیل نہیں تھی تو ایسی سٹیویشن میں اس وقت شاید پاکستان کے لیے جو ہے سٹینڈ لینا پوری انٹرنیشنل کیمنٹی کے مقابلے میں کوئی آسان نہیں تھا لیکن اس وقت ایسا نا پریشر ہے پاکستان کے اوپر ناسی صورتحال ہے اور پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی سرزمین ایک امسایہ ملک کے خلاف جو ایک بڑا ملک ہے جو بڑا مضبوط ملک ہے بڑی تاریخ رکھنے والا ملک ہے اس ملک کے خلاف استعمال ہو کر ایک طرف ہمارا جو مشرقی وارڈر ہے وہ انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہر وقت وہ حملہ کے لیے تیار رہتا ہے اور ٹینشن رہتی ہے دوسری طرف افغانستان کا جو بڑر ہے وہ بھی ابھی تک مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکا جو کہ دوسری طرف ایسے اناثر ہیں جو آئے دن شرارت کرتے رہتے ہیں تو تیسا جو ایران کا بڑر ہے اس کو بھی ہم اگر ہوت بڑر بنا لیں گے اور اس کو بھی ہم ایک ایسا بڑر بنا لیں گے جہاں جنگ ہو رہی ہو تو یہ پاکستان کے لیے کسی بھی صورت میں فائدہ بند نہیں ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے پالیسی سار کبھی پالیسی سازے دارے کبھی یہ نہیں چاہیں گے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا لہٰذا اس ساری صورتحال کو دیکھنا چاہیے اس کا جائدہ رہنا چاہیے لیکن اس کے اوپر کسی پریشانی کا ایک دم شکار ہو جانا یا کیوس کا شکار ہو جانا یا ہیجانی کیفیت میں آ جانا ہے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے اور تھرڈ ورڈ وال شروع ہونے والی ہے اور یہ عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور پاکستان بھی تباہ ہو جائے گا اور پاکستان کو بھی اس جنگ میں لپیٹ لیا جائے گا اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی تسلی سے آپ دیکھیں آئندہ چند دنوں کے واقعات اور آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ جو بھی صورتحال ہے اس صورتحال کو آہ کنٹرول کر لیا جائے گا کوئی عالمی جنگ شروع نہیں ہوگی اور ایران اور امریکہ کی بھی بڑے پہمانے پر کوئی جنگ نہیں ہوگی اور پاکستان بھی اس جنگ کا اس طرح کیسے کوئی حیثہ نہیں بنے گا آہ جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات حافظ میں آہ خراب ہوں آہ بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ